آج کل یو پی آئی یا پھر انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے لیندین کا چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے شاپنگ سے لے کر مووی کی ٹکٹ خریدنے تک کے لیے لوگ یو پی آئی کا استعمال کرتے ہیں لیکن کئی بار پیمنٹ کرتے وقت جلد بازی میں جو پیسہ ہے وہ غلطی سے دوسرے کے ایکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو جائے تو آپ بلکل مت گھبرائیے گا پیسوں کی ریکاوری کے لیے آر بی آئی کی طرف سے کچھ بقاعدہ گائیڈ لائنز تیار کی گئی ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنے خاتے میں پیسہ واپس پاس سکتے ہیں اس سلسلے میں انسی آئی بی کے اور سے بھی سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ کو شیئر کر کے لوگوں کو جاگ رک کیا گیا ہے بقاعدہ آر بی آئی گائیڈ لائنز کے مطابق اگر یو پی آئی یا پھر انٹرنیٹ بینکنگ سے بھوکتان کے وقت اگر آپ کا پیسہ غلطی سے کسی دوسرے کے ایکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے یعنی کہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ترانت آپ کو ٹول فری نمبر ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے ایک بار پھر شکایت درج کرانی چاہیے کسٹمر کیئر کو اپنی سمجھ سے آپ بتائیں اور ساتھ ہی کس ایکاؤنٹ نمبر سے اور کتنے پیسے پیمنٹ ہوئے ہیں یہ ساری جانکاری آپ کو دینی ہے تتھے اگر صحیح پائے جاتا ہے جانچ میں تو اٹھالیس گھنٹے کے بھی تر آپ کا پیسہ ایکاؤنٹ میں واپس آ جائے گا یو پی آئی اور نیٹ بینکنگ سے غلط ایکاؤنٹ پر پیمنٹ ہونے پر بینک برانچ سے آپ سمپر کریں اور فارم بھر کر اس کی پوری جانکاری آپ دیں غلط آن لائن پیمنٹ کے میسج کا پروف سمیٹ آپ کو کرنا ہوگا اور فارم میں ٹرانزیکشن ریفرنس نمبر تاریخ راکم اور جس غلط خاتے میں پیسہ گیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ساپ کو بھرنی ہوگی اگر بینک مدد کرنے سے آنا کانی کرتا ہے یا پھر مدد کرنے سے مرا کر دیتا ہے تو بینک کے خلاف بینکنگ امبوڈز میں ڈاٹ آر بی آئی ڈاٹ آو آر جی ڈاٹ ان پر شکایت آپ کر سکتے ہیں آر بی آئی گائیڈ لائنز کے تحت بینک کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شکایت پر غور کرے اور آرٹالیس گھنٹے کی بھی تر ریفنڈ آپ کا کرنا ہوگا